ٹوٹ رہی ہے مجھ میں ہر دن ایک مسجد اس بستی میں روز دسمبر آتا ہے منارس کے کاشی کوریڈور کے بغل میں بنی گیانواپی مسجد کا ماملہ فلحال کورٹ میں ہے مگر بھارتی اجنتا پارٹی اور ہندو توادی سنگٹھن اس مسجد کو ایودھیا سے جوڑ کر دیکھ اور دکھا رہے ہیں مگر اس ماملے کے قانونی داؤں پیچ کیا ہیں؟ آج آپ خود سے سوال پوچھئے کہ کیا ہمیں ایک اور ایودھیا ایک اور بابری کی ضرورت ہے؟ اور ستہ دھاری پارٹیز سامپردائک ماملے کو اپنی راجنیتی کے لیے استعمال کیوں کر رہی ہے؟ انہی سوالوں کے جواب دھونیں گے ہم نیوز کلک ڈیکوڈز کے اس ویڈیو میں گیانواپی مسجد کے اندر پوجا کرنے کی اجازت مانگنے والی یاچکہ بنارس کی پانچ محلاؤں نے ڈالی تھی جس پر کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ یاچکہ سنے جانے لائق ہے یہ محلہ ایک دوسرے سے ستسنگ میں ملتی تھی اور انہوں نے آپس میں بات کی کہ اس مسجد کے اندر مندر ہونے کے ساکشے ہیں حالانکہ انیس سو سینتیس میں ہی عدالت نے اسے مسجد کے طور پر سویکار کر لیا تھا یہ قانون کہتا ہے کہ بھارت میں پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو جو دھارمکستل جس سوروک میں ہیں وہ ویسا ہی رہے گا اس میں کسی طرح کا کوئی بدلاو نہیں کیا جا سکتا اپاسنہ سلقانون گیانواپی مسجد اور مطرہ کی شاہی عیدگاہ سمیت دیش کے سبھی دھارمکستلوں پر لاغو ہوتا ہے اس قانون میں سپسٹ کیا گیا ہے کہ کسی بھی دھارم کے پوجہ اسطل کا جو استیتو پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کے پہلے تھا وہی بعد میں بھی رہے گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی دھارم کے ساتھ کسی بھی طرح کا بھید بھاو کیا گیا ہو اگر مسجد ہے تو مسجد رہے گی اسے مندر نہیں کیا جا سکتا اور اگر مندر ہے تو مندر ہی رہے گا اسے مسجد میں نہیں بدلا جا سکتا سب کے ساتھ ایک ہی نیم لاغو ہوگا مسلم پکش نے یہ بھی کہا ہے کہ اس مسجد میں پندرہ اگست انیس سو سینتالیس سے پہلے سے ہی نہیں بلکہ سولہ سو انہتر میں جب یہ بنی تھی تب ہی سے نماز پڑھی جا رہی ہے کورونا کال میں بھی یہ سلسلہ دھوٹا نہیں ہے اسی لیے سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ پوجہ اسطل قانون کو دھیان میں کیوں نہیں رکھا گیا بی جے بی کی ورشت نیتہ اوما بھارتی نے حالی میں کہا ہے کہ عیودیا کی طرح مسلم پکش کاشی اور مطورہ کو بھی انہیں یعنی ہندوؤں کو دے دے تو ہندو ساری مسجد بچانے کے لیے لاتھی لے کر کھڑے ہو جائیں گے اوما بھارتی نے یہی 1991 میں بھی کہا تھا اس کے ایک سال بعد بابری مسجد دھا دی گئی تھی آپ دیکھئے کہ مندر مسجد کی لڑائی صرف ایک سٹرکچر یا زمین کے ایک پکڑے کی لڑائی نہیں ہے ہندو تووادی سنگٹھن اور بی جے پی کے نیتہ یہ بھی ترک دیتے ہیں کہ اتحاس میں ہندوؤں پر اتیاچار ہوئے ہیں اور اب اس اتحاس کو بدلنے کا وقت ہے مگر آپ دیکھئے کہ اتحاس بدلنے کے کرم میں آئے دن بھارت کے عام مسلمان پر حملے ہو رہے ہیں جب مینسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر ہندو تووادی نیتہ مسلم پکش کے نیتاؤں کو مغل کے ونشج بتاتے ہیں تو وہ انہیں صرف مغل ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کا دشمن بھی قرار دے رہے ہوتے ہیں دشمن اس لیے کیونکہ ہندو تووادی سنگٹھنوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مغل آکرانتہ تھے یہیں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اٹھارہ سو ستاون میں مغل سلطنت ختم ہو گئی تھی ان ہندو تووادی نیتاؤں کو مغل سلطنت ایک دشمن کے طور پر دکھتی ہے مگر دیش پر دو سو سال تک راج کرنے والے انگریز جنہوں نے ہزاروں لوگوں کے قتل کیے دیش کو برباد کیا ان کی رانی کے مرنے پر دیش میں شوک منایا گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر یہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ گیان واپی مسجد کے معاملے میں کوڑ کو وہ اپنا کام کیوں نہیں کرنے دیتی کیوں ہر سنوائی کا جشن منایا جاتا ہے کیوں ہر سنوائی پر بیان دیے جاتے ہیں اور کیوں نعرے لگتے ہیں کہ ایودیا تو بس جھاکی ہے بی بی سی نے ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ گیان واپی مسجد کے آس پاس کے لوگ اس ویواد سے دکھی ہیں کہ ان کا بازار خراب ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سے بوال شروع ہوا ہے آئے دن پولس آتی ہے اور لوگ خریداری کرنے کم آتے ہیں یہی انیس سو نبے سے ایودیا کا حال ہے کیونکہ جہاں ویواد ہو وہاں ویاپار کیسے ہو بھارت انیس سو سیتالیس میں آزاد ہوا تھا سامردائکتہ کا دنش جھیل کر ملی آزادی خون میں لکھپت بھی تھی اور کمزور بھی مگر دیش سملہ ہزاروں کی ارتیمان حاصل کیے پر کس کے لیے؟ کہ کوئی سرکار آئے اور چار سو پانچ سو سال پہلے بنی عمارتوں کا سہارہ لے کر دیش کے علب سنکھک کو نشانہ بنائے مسجد مزاریں درگاہ کا سہارہ لے کر مسلمانوں کے خلاف بڑھ رہی ہنسہ سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے یہ کوئی نیا تتھ یہ نہیں ہے آپ نے حال کے دنوں میں رام نومی، ہنوان جینتی، گنیش چطورتی کے دوران مسجدوں کے باہر بھگوا جھنڈے اور لاتھی لیے جاتی بھیڑ کو دیکھا ہی ہوگا اور اس کے بعد بھڑکی ہنسہ کو بھی یہ سب اس دیش میں ہندووں کی بھاونہ اور آستھا کے نام پر ہو رہا ہے یہ کھلوار ہے جو ووٹ بینک کے لیے کیا جا رہا ہے آپنت میں ایک آنکڑا بھی اپنے ساتھ لیتے جائیے کہ سی ایم آئی ای کی ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگست کے مہینے میں دیش کی بیروزگاری در آٹھ فیسدی سے زیادہ ہو گئی ہے جو پورے پچھلے ایک سال میں سب سے زیادہ ہے مہنگائی کا حال تو آپ نے اپنے مہینے کے بجٹ میں دیکھا ہی ہوگا نیوز کلک میں ہماری کوشش رہتی ہے ہر اس مدے کو اٹھانے کی جو آپ کی سکرین سے غائب ہیں اور ایسا کرنے میں ہمیں آپ کے سہیوک کی ضرورت ہے ہمیں سبسکرائب کیجئے ہمارا سبسکرپشن لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایسی اور ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے نیوز کلک کے ساتھ دیکھنے کے لیے شکریہ